السلام علیکم کیسے ہیں میرے ویورز آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئے ڈیش لے کر تو آج میں بنا رہی ہوں مرک چھولے وہ بھی ڈھابا سٹائل میں تو آج آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھئے گا لائک و کومنٹس کرنا نہ بھولئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا اور جو میرے چینل پر بھی نئے ہیں تو پلیز وہ سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو پھر چلتے ہیں اپنے کچھن کی طرف اور بناتے ہیں ڈھابا سٹائل میں مرک چھولے سب سے پہلے آپ کو انگریڈینز دکھائیں گے اور میری ویڈیو میں ضرور بتائیے کامنٹس کر کے یہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی تو یہ ہم نے چھولے لے لیے ہیں ہاف کیجی چھولے ہیں دو بڑے سائز کی پیاز لی ہے وہ بھی ہم نے کٹ کر لی ہے یہ مسالے ہیں دہی ادھرک لسن کٹا ہوا آدھا کیجی جو ہم نے چکن لیا ہے اور مسالوں میں مرک چھولے کا مسالہ حلدی گرم مسالہ پیسا ہوا نمک اور لال مش پوڈر ہم نے سارے مسالے ون ون سپون لیے ہیں آپ اپنے اکارڈنگ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ٹیسٹ کے حساب سے اور یہ ٹیمارٹر لیے ہیں جو کہ ہم نے گرینڈ کرنے ہوں گے یہ ہم نے ٹیمارٹر لیے ہیں تقریباً 5-6 یہ چکن ہماری فرائے ہو چکی ہے تیل ہم نے کڑائی میں ڈال دیا تھا چکن کو ہم نے فرائے کر لیا تھا تاکہ اس کی مہگ اس میں سے ختم ہو جائے چکن کو ہم نے ایک بال میں نکال لیا ہے اب اس کے بعد ہم ڈالیں گے گرینڈ کی ہوئے ہوئے ٹیمارٹر اسی آئل میں اور اسی کڑائی میں ہم بنانے والے ہیں یہ سارے ٹیمارٹر ہم نے گرینڈ کر لیا تھے ادرک لسن بھی اس میں گرینڈ کر لیا تھا تاکہ یہ جو اچھے سے ہمارا مسالہ ہے وہ مکس ہو جائے کیونکہ ہم نے بنانا ہے دھابا اسٹائل میں اور پھر موک چھولے میں کھڑا کھڑا مسالہ اچھا نہیں لگتا جب تک ہم یہ گرینڈ نہیں کریں گے تو یہ مسالہ ہمارا بلکل میلٹ ہونا چاہیے اس میں ہم مسالے ایڈ کر لیں گے ٹیمارٹر کے ساتھ ہی ہم نے سارا پیاز اور ٹیمارٹر ادرک لسن سب ہم نے گرینڈ کر لیا ہے اور مسالے ہم نے اس میں شامل کر دیئے ہیں تمام اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں یہ دہی جو کہ ہم نے 3 سپون لی تھی اس سارے تمام مسالوں کو ہم اچھے سے بھون لیں گے یہ دیکھیں ٹیمارٹر اور پیاز نے پانی چھوڑ دیا ہے ہم نے اس میں پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کیا لیکن اس کا جو ٹیمارٹر کا پانی ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس ہی میں ہی یہ ہلکے ہلکے سے بھونتا رہے گا اور ہماری آنچ بلکل نارمل ہونے چاہیے کیونکہ اگر تیز آنچ پر ہم اس کو پکاتے ہیں تو ہمارے مسالے جل جاتے ہیں اور وقفے وقفے سے ہم اس کو چلاتے رہیں گے اور اب یہ چکن ہے ہماری جو کہ ہم نے فرائی کری تھی تو چکن ابھی ہماری کچھی ہے اس لئے ہم اس میں اس کے ساتھ ہی اچھے سے شامل کر رہے ہیں اور اس کو پکائیں گے چکن ہماری اسی مسالے میں ہی پکے گی تو پھر ٹیسٹ آئے گا ورنہ چکن کا ٹیسٹ نہیں آئے گا یہ دیکھیں ہمارے مسالے کے ساتھ ہی یہ چکن ہماری پک رہی ہے اور مسالوں کی اچھے سے ہم نے کرنی ہے بھنائی ابھی پانی اس میں ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو مسالہ ہے یہ الگ ہو چکا ہے آئل اوپر آ چکا ہے اور چکن بھی ہماری اچھے سے گل چکی ہے تو چکن کو ہم نکال کے اس کے ریشے الگ کریں گے اور یہ مسالہ ہم نے الگ کرنا ہے یہ دیکھیں تیل اوپر آ چکا ہے مسالے میں اور مسالہ بہت اچھے سے ماشاءاللہ ہمارا بھن کر ریڈی ہو چکا ہے چھولے ہمارے پہلے سے ہی بوائل ہیں جو کہ ہم نے ہاف کیجی لیے ہیں چھولے ہم بوائل چھولے اس میں شامل کریں گے یہ دیکھیں سارے چھولے ہم نے اس میں شامل کر دیا ہیں مسالے کے ساتھ ہی ابھی ہم نے چکن نہیں نکالا اسی میں ہی ہے چکن اور سارے مسالوں کو چھولوں کو اچھے سے ہم پکا لیں گے ایک ساتھ تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے سب میں آ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کلر بہت اچھا آیا ہے ہمارے چھولے کا آپ بھی اس کو ڈش کو ضرور ٹرائے کریے گا کیونکہ یہ ڈھابے سٹائل ہے ڈش ہماری اور یہ ہم نے چکن نکال لیا ہے اس میں اور اب ہم اس کے کریں گے چھٹے چھٹے سے ریشے کیونکہ چکن جو ہے ہڈی کے ساتھ لگی بھی ہوتی ہے تو اس میں اچھا نہیں لگتا آپ بھی کہیں اگر ڈھابے پہ یہ مور چھولے کھائیں گے تو چکن کے ریشی کر کے ہی چھولوں میں ڈالے جاتے ہیں کہیں پر بھی آپ باہر دیکھیں گے تو پوری پوری چکن نہیں ڈلتی تو ہم بھی اسی سٹائل میں ہی بنا رہے ہیں تو ہم نے ساری جو ہڈیاں ہیں چکن کی بلکل الگ کر دینی ہے اور اس میں سے ساری جو چکن ہے ہم نے الگ کرنی ہے یہ دیکھیں ہم جلدی جلدی سے اس میں سے چکن کو نکال رہے ہیں ہڈیوں میں سے اور ہڈیاں اس میں بلکل نہیں جائے گی کیونکہ پھر چھولوں میں ہڈیاں اچھی نہیں لگیں گی اور اب یہ مسالہ ہمارا چھولے اس میں ہو چکے ہیں اور ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے چکن کے ریشے جو ہم نے چھوٹے سے کرے تھے چھوٹے چھوٹے سے پیس اس کے اور اس کو کر دیں گے تھوڑی سی بھنائی اور اس میں ڈال دیں گے ایک کپ کے قریب پانی یہ کپ کے قریب پانی اس میں شامل ہوگا اور اس کو ہلکی آنچ پہ بکائیں گے تاکہ آئل اوپر آ جائے اور ہماری گریبی اچھی سی بن جائے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے آپ اس ڈیس کو ضرور ٹرائے کریے گا اب ہم اس میں کر رہے ہیں ڈیش آؤٹ ہمارے موک چھولے بلکل ریڈی ہیں ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد ہم کریں گے اس کی گارنیشنگ ٹیسٹ بہت اچھا ہے اس کا ماشاء اللہ سے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ آج کی میری ریسیپی کیسی لگی سمیرہ راشد کو دیں اجازت نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی